اس بات سے ہم واقف ہیں کہ کسی بھی نالج مینجمنٹ کے کام کو کرنے کے لیے جو ارگنیزیشن کا کلچر ہے اس کا بڑا بنیادی رول ہوتا ہے لیکن کلچر کے ساتھ ایک مسئلہ ہوتا ہے کلچر کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ روائیتی قسم کا ہوتا ہے اور اس کے اندر سٹیبل کوالٹیز ہوتی ہیں کلچر بنتا بھی آہستہ آہستہ ہے لیکن جب بن جاتا ہے تو اس کے اندر تبدیلی کرنا آسان نہیں ہوتا اور کئی کئی سال لگ جاتے ہیں کسی بھی چیز کو خاصت پر نئی چیز کو اس میں انٹریڈیوز کرانے میں اور اس میں تبدیلی لانے میں بردہ چینج اس نیڈڈ فار نالج مینجمنٹ کہ نالج مینجمنٹ کا کام نہیں ہو سکتا جب تک ہم نالج مینجمنٹ کے لیے جو سوٹیبل کلچر ہے اسے کریئٹ نہیں کریں گے اب اس میں جو کس نے بنیادی رول پلے کرنا ہے وہ لیڈرشپ نہیں کرنا ہے جو مینجمنٹ ہوگی ادارے کی جو لیڈرشپ ہوگی اس میں کسی ارنیزشن کے اونر سے لے کے اس کے جو ٹاپ مینجرز ہیں ان کا نام ہم لے سکتے ہیں کہ ایک کلچرل چینج لانے کے لیے ان کا بنیادی کردار ہے لیکن اس کے لیے بہت جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج اگر فیصلہ کر کے کوئی نئی چیزیں متعارف کرائی جائیں گی اس کلچر میں تو پھر صبر کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ اس کا انظار کرنا پڑے گا کہ کافی ٹائم لگنے کے بعد وہ تبدیلی اس کلچر میں نظر آنے لگے گی اگر آپ کا ادارہ ایسا ہے کہ جو ڈسپرسٹ ہے اس کے آفیسز مختلف جگہوں پہ ہے یا اس نے ایک ورچول انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے اور جگرافیکلی ان آفیسز میں فرق ہے فاصلہ ہے یا یہ کہ آپ کی آرگنیزیشن زیادہ لمبی ہسٹری رکھتی ہے زیادہ پرانی ہے یا زیادہ بگر ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ کلچر میں چینج لانے کے کام اور زیادہ تخیر کے ساتھ ہوگا اس میں وقت اور زیادہ لگے گا ریکمنڈیشن کیا ہیں کلچرل چینج کے لیے سب سے پہلے ہے کہ کلیرلی ڈیفائن ڈیزارڈ کلچرل آؤٹکمز کہ کس طرح کا کلچر ہم چاہتے ہیں ایز این آؤٹکم کہ جب ہم چینج لے آئیں تو کلچر کس طرح کا ہو اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ چینج شروع کرنے سے پہلے بہت کلیر الفاظ میں کر لی جائے اس وقت جو کلچر ہے اس آرگنیزیشن کا اس کی ایک پراپر اسیسمنٹ ہونی چاہیے اس کی ایک پراپر سٹڈی ہونی چاہیے کہ اس وقت جو کلچر ہے اس کے کیا جو ہے وہ کریکٹرسٹکس ہیں اس کی کیا خصوصیات ہیں اور اس کے بعد پھر ہم یہ تیع کریں گے کہ کس طرح کی چینج کی ضرورت ہے کہ جس طرح کا نالج شیرنگ بہیوئیر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایمپلائیز سے وہ بہیوئیر پیدا کرنے کے لیے ہمیں موجودہ کلچر میں کس قسم کی چینجز کی ضرورت ہوگی اور کہاں کہاں وہ ہرڈلز ہیں کہاں کہاں وہ جو ہے وہ رکاوٹیں ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہوگا اسیس ٹالرنس ٹو چینج کہ ہمیں اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایمپلائیز میں ٹالرنس کتنی ہے وہ کس حد تک برداشت کر سکتے ہیں وہ کتنے کوپلیٹیو ہو سکتے ہیں یا وہ کتنے رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں اس کلچر کو چینج کرنے میں ایڈنٹی فائی چینج انیبلرز اینڈ بیریئرز انیبلرز کون کون ہیں ایسے کون سے افراد ہیں ایسے کون سے فیکٹرز ہیں اس ارگنازیشن میں کہ جو نالج منجمنٹ کے کلچر کو کرنے میں ہیل فل ہو سکتے ہیں ایسے کون سے افراد یا فیکٹرز ہیں کہ جو بیریئر ثابت ہو سکتے ہیں اور نالج منجمنٹ کے کام کو سلو کرنے میں یا اس کو روکنے میں اپنا رول پلے کریں گے ان کو ایڈنٹیفائی کرنا انتہائی ضروری ہے اس کے بعد ہے جی assess the maturity level of knowledge management within the organization یہ knowledge management کا maturity level کیا ہے یعنی knowledge management کا کام اگر پہلے کیا ہے تو کیا وہ initial level کا ہے وہ middle level کا ہے یا وہ already high level کا ہے تو اس میں کی ایم کا جو maturity level ہے اس کا بھی ایک رول ہے کہ جس حد تک وہ maturity achieve کی جا چکی ہے اس سے آگے کام بڑھانا ہے اس لیے اس بات کی assessment بھی ضروری ہے کہ کس حد تک knowledge management کا کام اس organization میں پہلے ہو رہا ہے اس کے بعد ہے جی کہ identify came, enabler and barrier کہ knowledge management کا کام کرنے کے لیے اس کے کون سے enabler یا barrier ہو سکتے ہیں یعنی پیچھے جو ہم نے enabler barrier کے بات کی تھی وہ culture کو change کرنے کے حوالے سے کی تھی اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ knowledge management کو کس طرح سے implement کرنا ہے اس کے لیے کیا چیزیں helpful یا barrier ثابت ہو سکتی ہیں اس کے بعد ہے جی conduct a gap analysis to yield a map on how to get from where the organization is currently to where they would like to be culturally کہ organization کو culturally کہاں سے کہاں پہ لے کے جانا ہے اس کا ایک map بنانا پڑے گا اور map اس وقت بنے گا کہ جب ہم ایک gap analysis کریں گے یہ gap ہمیں یہ بتائے گا کہ ہمیں outcome میں کیا چاہیے اور ہمارے پاس existing situation کیا ہے اور جب یہ gap analysis ہو جائے گا تو اس کی مدد سے اس بات کی mapping ہوگی کہ جس کی بنیاد پہ ہم ایک plan تیار کر سکیں گے کہ ہم culture میں کس کس طریقے سے کس کس جگہ پہ چینچ آتے ہیں